بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ سیرت الانبیاء کے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سیدنا الیسا علیہ السلام آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں آپ حضرت علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے ان کے نائب اور خلیفہ تھے شروع ہی سے آپ حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہے ان کے وفات کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے آپ کو نبوت عطا فرمائی آپ اس قوم کو تبلیغ کرتے رہے قرآن کریم میں آپ کا ذکر الگ آیا ہے پارہ ساتھ کے رکوع پندرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اسماعیل اور اليسا اور یونس اور لوت کو ہدایت عطا کی اور ان سب کو ہم نے اپنے اپنے زمانے میں اقوام عالم میں فضیلت دی اس طرح پارہ تئیس رکوع تیرہ میں ارشاد ہے اور آپ اسماعیل اور اليسا اور ذلکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب بھی بہترین لوگوں میں سے تھے آپ بڑی دردمندی کے ساتھ بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتے رہے انہیں شرک سے روکتے رہے آپ کی تبلیغ کے باوجود قوم شرک میں مبتلا رہی اور ظاہر بات ہے جب انسان اپنی محنت کا اثر نہ دیکھے تو اسے تکلیف ہوتی ہے عام آدمی پر اثر ہوتا ہے تو نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی اے پروردگار مجھے اٹھا لے اللہ تعالی نے آپ کو اپنے پاس پلا لیا ناظرین اے کرام امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا سلسلہ سیرت الانبیاء کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ